ڈی ایچ اے اسلام آباد اونر نیشنل سکوائش چمپینشپ کا انعقاد 26 مارچ سے 30 مارچ تک ایوا ڈی ایچ اے کے بین اللہ قومی میار کے کورس میں سکوائش کے دلچسپ مقابلے آج 30 ماریچ کو اختتام پذیر ہوئے اس چمپینشپ میں 14 پاکستانی کھلالی جبکہ 10 غیر ملکی کھلالیوں نے حصہ لیا جن کا تعلق قطر، ملائشیا، فرانس، ایران اور مصر سے تھا مذکورہ چمپینشپ کا سیمی فائنل 29 مارچ کو آسم خان بمقابل اسرار احمر اور عدین ادراک ملیشیا بمقابل نور زمان آوا چمپینشپ کا فائنل آج بروز 30 ماریچ بدھ شام 5 بجے بمقابل نور زمان اور آسم خان کھیلا گیا جس میں آسم خان فاتح قرار پائے فائنل میچ کے مہمان خصوصی سکوائش کے شیر آفاق کے لار چھوٹیے جہانگیر خان صاحب تھے انہوں نے اس کابش کو سراہا جہانگیر خان کا کہنا تھا کہ کھیلوں کی ایسی سرگرمیاں پاکستان کے حقیقی تشخص کی اکاس ہیں مستقبل میں بھی ایسے ایونٹ منقد کیے جانے چاہیے ان بین الاقوامی مقابلوں کا انعقاد اور بڑی تعداد میں غیر ملکی کھیلاڑیوں کی شرکت پاکستان کے ایک پر امن اور کھیل دوست مک ہونے کا منبولتا ثبوت ہے موسیقی میں انٹرنیشن سکوائش پیلوں پاکستان نمبر دو ہی میں خیلیب لبیف ایجپٹ میں ملکی نمبر نائیٹی فائی میں نے ملکہ دیکھو میں جانا ہوں ایک سکوائش دیکھو میں ایک سکوائش دیکھو میں یہ ہماری پالسی کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ فیوچر میں بھی اسی قسم کی مارکٹنگ لیبل کے اوپر یہ میکچز ہو جس سے کہ مہارے پورے شائر میں یہ میکچز ہو رہے ہیں کراچی میں ریسنٹلی میکچ ہوا لہور میں ہوا یہ ٹورنیمنٹ جو ہے انٹرنیشنل ٹورنیمنٹ جو ہے اس کو قرائے گیا ہے اس میں بہار کے تمام پلیئر جو ہیں اس میں حصہ لیا اس سے ہمارے پاکستانی پلیئروں کو بہت فائدہ ملے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سارے مختلف کنکیز سے پلیئروں نے پارچسپیٹ کیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمارے پلیئروں کو ایک اچھی بھوس ملے گی اور آنے والے وقت میں ہمارے بچوں نے فانل میں بھی جگہ بنائی ذر اور اپنی رینکنگ کو بہتر بنانے میں ان کو اچھا موہ کا ملا